اور اسی لئے پہلے ہی رسول نے ہر جگہ میں بتا دیا یہ حسین سے پہچاند ہے حسین اس سے ہوں میں حسین سے ہوں کبھی پھردو کو پھول کر کبھی سجدے پھول میں کہا جگہ حسین کو پہچانوایا کبھی کہا یہ حسین میرا پھول ہے جو حسین کو عذیت دے اس نے مجھے عذیت دی یہ حسین میرا لال ہے یہ حسین میرا پرزن ہے کہا رسول میں پہچاند ہے مسلمانو آمینِ عیلِ نبی مال لو مسلمانو یہ میتے کہ میں آخری منزل پر قدم بچھو گا ہوں پر مسائد کے مسائد کے دیئے میں گھرٹا دے آپ کے سامنے ارسکر داؤ کہا رسول میں پہچان لو مسلمانوں عمید علم نبی مان لو مسلمانوں یہ میری جاہی سے جان لو مسلمانوں در حسین سے کہ آپ کا بھی اتحاد ہے آپ کا بھی اتحاد ہے کہ حسین کا محارف آج تک دنیا میں کوئی نہیں ہوا یزیز کا موافق آج تک دنیا میں کوئی نہ ہوا میں آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہا رسول میں پہچان لو مسلمانوں عمید علم نبی مان لو مسلمانوں یہ میری جاہی سے جان لو مسلمانوں در حسین سے ایمان لو مسلمانوں جو ان سے پوچھ رکے پہ تلیل ہوگا ہے میرے حسین کا دشمن سلیل ہوگا ہے جو جیسے کی زندگی کا تصور ہے وہ حسین کی دربائی کے دعوات کہیں نہیں نیچتے حسین نے آج اور باتل کے درکیان ایک خطے اندیاز خیش دیا ہے حسین آق ہے یزیز باتل ہے حسین مادہ ہے فیل و بچھل ہے اس کی تلیل یہ ہے کہ دنیا کے دماغ پر اس وقت کو سکروں کا سکتے ہیں جب تک ان کے سروں پر جب تک ان کے طلعوں پر سمو کا سایا ہے لیکن حسین خدا پر چیزنوں کا جو مطلب لینا مجھا زیادہ ہے جس نے سروتن کی خدایت کے باوجود بھی نوکہ جہزت پر تلاوات دیا خند ہو گئی حکومت مگر حسین باقی رہا مل گئے تک و تاج مگر حسین باقی رہا زمان گئے تنواروں میں مگر حسین باقی رہا تف رو گئے یزیری مگر حسین باقی رہا یزیری پھوٹ گیا شام کے اندھیروں پر حسین پھیلے ہیں کیا بے روشنی کی تر دنیا میں روشنی کی تر اور کسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے رسول کے دیر کو پچھانے کے لئے امام حسین علیہ السلام دربلا کا مہدان جہائے ہاں قدم رکھا ایک بات نہ اور کر دے ہمارا استاد مہترم جناب قدرار حسین چاپیس آف خوب سکر جناب آپ کی حوالے کرنا ہوں دیکھئے امام حسین علیہ السلام کو اگر شجاعر کے علاوہ اور کچھ سی منزل سے بھی پہچانا جائے تو زیادہ پہتر ہوتا ہے مسئلہ دیکھے جائے حسین کی مسئلہ دیکھے جائے جب حسین میں بس میں آخر جناب آپ کی حوالے کرنا ہوں اس سے رکھ لینا ہے اور اس حسین میں پہ پوری تمہج ہو جاتا ہوں مسئلہ دیکھے جس کو جانا ہے چلا جائے اور ایک جگہ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے کون ہے جو میری مدد کرے اب دیکھئے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے یہ تو امام کے درمیان دو باتیں ہو گئی ایک جگہ تو کہہ رہے ہیں جانے کو اور ایک جگہ تو کہہ رہے ہیں آنے کو دیکھئے میں ضروری بنا سمجھتا ہوں اس لئے کہ مجھ سے سوال ہی جا گیا تھا ہو سکتا آپ سے سوال ہو دو باتیں کیسے ہوئی کیوں افتر آپ کو امام کے قول میں ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کے قول امام حسین علیہ السلام نہیں ہوتا ہے تضاد نہیں ہوتا ہے سیم ہوتا ہے جو پہلے کہہ جیا وہی آخری رہتا ہے تب دیت نہیں ہوتا بدلتا نہیں ہے لیکن یہاں بیسہ کیوں ہیں ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ مسئلہ کیا ہے ریزرٹ کیا ہے وجہ کیا ہے ہلٹ کیا ہے سبت کیا ہے آخری بات کیا ہے مشیق چاہتی کیا ہے مسئلہ جو ہم نے ماتے اس ناہے موٹم سے یہ سوال پوچھا تو نے خوبصور جب نے ہمیں بتایا دیکھو وہاں پہ اس حیل میں جانے کے لیے کہا تھا وہاں سے آنے کے لیے کہا تھا اس لئے کہ امام یہ ساپیت کا دینا چاہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ کچھ دین اور ہے کچھ بخت اور ہے کچھ سال اور ہے جو ابھی آنے والا ہے ہم ایک سرف آنے کو بولنے ہیں ایک سرف آنے کو بولنے ہیں تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے کہ جو اپنوں میں غیر ہے وہ چلا جائے جو خیروں میں اپنا ہے وہ چلا جائے یہ راستہ یہ پناہ تھا لیکن عزیزانے کے رامی آپ نے دیکھا جو میں اس حیث علیہ السلام کا جس کو جانا ہے چلا جا کوئی بھی نہیں گیا سب نے اپنے کردوں میں پہ تلوارے رکھ دی اور یہ کہا ہم اپنی قدر دوڑا سستے ہیں لیکن ہم آپ کو ترہا چھوڑ کے نہیں جائے علیہ داروح نے فرش عزیزہ کی اہمیات کو آپ کو بتایا تھا میں ایک بات یہ بھی بتا دوں اس فرش عزیزہ پہ آپ نے فضائل کے رخ سے دیکھا مزحائب کے رخ سے دیکھیں تو کون کون آتا ہے بچی سگینہ بھی آتی ہے میں روایت پڑھوں گا قسم صدا کی ابھی آپ کچھ دنوں پہلے تابو کے جناب اس حجال علیہ السلام اٹھائے ہوگے مسحائب کیے ہوگے گریہ کیے ہوگے فرش عزیزہ پہ دیکھیں کون کون آتا ہے سب یہ کی میرے لال منلس پہ شرکت کر لیا جائے اور آسوے کو اپنے رومال پہ جگہ دے دی جائے تاکہ وہ آسو کچھ حیم کے زخموں کے لیے مرہم بن سکے ایک روایت میں پڑھوں گا پڑھنے کے بعد میں اپنے آخری مساج کے منظور پہ قدم رکھوں گا جناب اس حجال علیہ السلام کا لوئیہ تھا جناب اس حجال علیہ السلام کا ایک یہ مشغلہ ہو گیا تھا جہاں نام روسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے تو جناب اس حجال علیہ السلام کبھی بھی کسی بدل میں کبھی بھی کسی شادی میں کبھی بھی کسی تقریر میں شرکت نہیں کرتے تھے ایک چالے والا آتا ہے اور آلے کے بعد کہتا ہے مولا میرے گا شادی ہے آپ ضرور تشریف لائیے گا مولا ہمارے گا تقریب ہے آپ تشریف لائیے گا میرے مولا نے کہا تجھے نہیں مانور جب سے میرا پاپا قتل کیا گیا ہے تب سے میں کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کرتا ہاں میں تو زید کر رہا ہے آج تو جاؤں گا لیکن ایک شاش یہ ہے کہ تو اس مجلس میں تو اس تقریب میں ایک مجلسیں غسائن کرتے یہ آ جائے گا یہ بندہ آ جائے گا عزادارو چانے والا تھا اس نے کہا مانا میں ملز رکھے دیتا ہوں زاکیر کا اس کو اشتقاد کر لیا اور ایک چادر امام کے لئے پچھا دیا امام آئے گے اس چادر پہ بیٹھنے گے عزادارو یعیانِ عزا اپنے ہفیر مجلوں میں تنم رکھ چکا ہے حسائن کے پرسا دو حسائن کو پرسا دو حسائن کو پرسا دو عزادارو جناب سچانے اسلام نے وعدہ کر لیا وعدہ کی تکمید کے لئے اس حسائنے ایک چادر پچھا دی جہتا ہفیر ہوئی تو دیکھا بھی تو سجاد نہیں آئے اے وعدہ پیسے مُڑ کے دیکھا سجاد علیہ السلام ہے جو عزادارو کے چپلوں کے درمیان پیچھے ہوئے ہیں وہ آرمی قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے مولا یہ کیا کر رہے ہیں میں نے آپ کے لئے چادر پچھائی ہے میرا مولا کرتا ہے مجھے عزادار کی چپلیں بہت بے ہوئے ہیں جس پہ چڑھ کے وہ اس پرسکت آتے ہیں ایک مردہ وہ کہتا ہے ایسا ہو اگر آپ کو خاطر نہیں آسکتے لسچاندر کو اٹھا گئے آپ کے پاس نہیں آتا ہوں تاکہ آپ اس چادر پہ بیٹھ جائیں لیکن تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی وہ سلسانے بڑھا اور جاتا ہے کہ اس چادر کو اٹھائے سجادے گئے بھائی جس چادر کو تو اٹھانے جا رہا ہے اس چادر پہ تیری ماں بادما زہرہ پیٹھ ہوئی ہے ازاداروں تاریخ بتاتی ہے جتنی عزیتیں جنابے سجادر ازران نے اٹھائی ہے کسی عورتیں نہیں اٹھائی جب بھی بازاروں سے خزرتے تھے تو کسائی جو ہوتے تھے وہ گوشتوں پہ کپڑا ڈالیا کرتے تھے میں آخری عوائد پانا ہوں سجادر کا مسائل پانا ہوں پھرسہ دے دو اس لیے کہ وہ ہے جس کے گلے میں جس کے گلے میں تو نے خیادات پنائی گئی ہاتھوں میں اٹھنیاں پاؤں میں پیڑیاں عزیتوں میں انحال آتا ہے آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں مولا گریہ کیوں کرتے ہیں مولا اب روز سے کیوں ہے ایک مطلب ہے مولا کہتے ہیں منحال تم نے انساب نہیں کیا علیہ یعقوب کا ایک بیٹا کرو ایک بیٹا گم ہوا تھا یا خوب اتنا روئے آنکھوں کی پیڑائی چلی گئی اے میرے سامنے اٹھارا اٹھارا یوسف میرے آنکھوں کے ساتھ نے شہید کر دیئے گئے ایک مطلب ہے مولا شہادت مولا شہادت تو آپ کے گھر کی ملا سے کب آپ کیوں گیا کرتے ہیں مولا نے کہا مرحال تجھے پھر انساب نہیں کیا شہادت ہمارے گھر کی ملا سے لیکن ماؤں پہلوں کا بے پرداؤنا زلزب کا سمجھا تھا گوشواروں کا چھینہ تھا یہ بھی ہماری حقا تو آپ نے شہید کر دنے جب پتا گیا نہیں ربنا تقبل ملین اماتانتا سامنین بارلہ حضی محمد محمد کا واستہ ہماری شقود کو قبول پھرما بارلہ حضی محمد محمد کا واستہ تمام مسلمانی علن کی حفاظت تھرما بارلہ حضی محمد محمد کا واستہ روض ازیز مسلم رادیہ حقا فاظت تھرما بارلہ حضی محمد محمد کا واستہ موسیقی